یو سی سی یکسن سیویل کورٹ کی آر میں بی جے پی کی سیاست آخر بی جے پی کیا چاہتی ہے اس سلسلے میں مشہور تجزیہ نگار کولم نگار آزم شاہد نے گھومتا آئینہ میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے یو سی سی فرقہ وارانہ سیاست کا نیا حربہ جی ہاں دوستو آزم شاہد کا یہ مضمون پیش ہے جو تعمیری کام کرنے کے ہیں جن سے ملکی ترقی ممکن تھی اور جس کا تذکرہ موڈی کی رہنمائی میں بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس کے الیکشن کے دوران کیا تھا لگتا ہے وہ اب بھلائی کے نعرے بی جے پی بھول گئی ہے یاد رہا تو بس اتنا کہ کیسے مذہب کے نام پر ملکوں بانٹا جائے ہندو تو ایجنڈے کو ملک بھر میں لاغو کرنے اپنی بنیاد پرست آئیڈیالوجی کا بی جے پی بھرپور مظاہرہ کرتی ہوئی آ رہی ہے علیہ دا پسند اکھند بھارت کے تصور میں یقین رکھنے والے تنگ نظر اپنے ہم نواؤں کو خوش کرنے اور اپنے انتخابی منشور میں جو دستور کے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتے میں شہریت قانون بل سی اے اے مسلمانوں کی حمایت میں بلخصوص مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے نام پر طلاق سلسہ قانون یہ سب کر گزرنے کے بعد اب اگلے سال دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات میں اپنی جیت کو یقینی بنانے جس کا امکان اب کم ہی نظر آنے لگا ہے موڈی حکومت نے نیا ہتیار استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے یونیفارم سیویل کورڈ یو سی سی کا نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے یعنی اپنی کمان میں باقی یو سی سی کے تیر کو اب اندہ دھند چلانے کی بی جے پی کو سوجھی ہے موڈی حکومت کے بلند و بانگ داؤن کے ساتھ اپنے دس سال کی میاد کی تکمیل کے لیے اب صرف نو مہنیں باقی رہ گئے ہیں اپنی روایتی پلورائزیشن الہدگی پسند سیاست کے طور پر یو سی سی کا حربہ آزما کر ایک بار پھر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس ملک میں کٹر پسند ہندوؤں کی آنکھوں میں کھٹکتے رہے ہیں اس لیے انہیں مسلمانوں کو مذہب کی آر میں ان کے پرسنل لاو میں یو سی سی کے ذریعے قانونی مداخلت کی جائے بی جے پی کی سابقہ حکومتوں کے دوران اٹل بیہاری واجبہی نے بھی یو سی سی کے تنازے کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا بتدریج اپنے تمام حد کھنڈوں کے آزمانے کے بعد بی جے پی کو اپنی حکومت کی میاد کے آخری مرحلے میں یونیفارم سیویل کوٹ کا حد کھنڈا سوجا ہے مودی بار بار دعائی دے رہے ہیں کہ ملک میں ضرورت ہے یکسانیت یعنی ایکتہ کی کہتے آ رہے ہیں ایک دیش ایک قانون مگر اس ایک دیش کی ایکتہ میں انیکتہ بھی تکثیریت ڈائیورسٹی بھی شامل ہے جو اس مہان دیش کی صدیوں پرانی پرمپرہ رہی ہے اس پرمپرہ یعنی روایت کو تاراج کرنے کی مضمون کوششیں بی جے پی کرتی آ رہی ہے آزم شاہد مزید لکھتے ہیں کہ مودی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک گھر میں بسنے والے افراد کے لیے الگ الگ قانون ہوگا تو گھر کیسے چلے گا کیسے آگے بڑھے گا اس لیے سب کے لیے ایک ہی قانون سب کی ترقی کے لیے ضروری ہے بار بار ملک کے دستور میں دیے گئے یکسان حقوق ایکول رائٹس کی دعائی دی جا رہی ہے نہ صرف مسلمان بلکہ اس ملک میں بسنے والے قبائلی فرقے سکھ ہندووں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے بھی الگ الگ اقائد ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شادی بیعہ طلاق بچوں کو گود لینا موروسی جائدادوں کی طرز تقسیم عورتوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ تمام مذاہب میں یکسان ہوں جبکہ جبکہ ماہرین قانون خود یہ کہتے رہے ہیں کہ اور اس حال یا یوسی سی تنازع پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دستور کی بنیاد تقسیریت ڈائیورسٹی اور سیکلورزم پر مبنی ہے یہاں کسرت میں وحدت کی وراست شامل ہے سب کے لیے یکسان شہری حقوق کے ساتھ ہی اپنے اپنے مذہبی اقائد پر پابند رہنے کی آزادی بھی شامل ہے ایسے میں یوسی سی کی آر میں نیا قانون لانے کی باتیں بلا شبہ دستور کے بنیادی دھانچے کے ہی خلاف جاتی ہیں لاو کمیشن آف انڈیا پہلے قومی اتحاد قومی اکجہتی سیکلورزم تقسیریت کے اقدار کی روشنی میں یوسی سی کی حمایت میں نہیں ہوا کرتا تھا اور اب جبکہ باویسوان لاو کمیشن آف انڈیا نے جبکہ یوسی سی کا کوئی واضح نقشہ ہی ملک کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے اس کا مصودہ ہی عام نہیں کیا گیا ہے اور عوام سے اپنے تجاویز داخل کرنے کی بات کہی گئی ہے پورے ملک میں یوسی سی کے مسئلے پر بحث جاری ہے مسلم پرسن اللہ بورڈ نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے اور اپنا موقف بھی مرکزی حکومت اور ملک مسلمانوں کے روبرو واضح کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ موجودہ مرکزی حکومت نے کس طرح کا رویہ روا رکھا ہے یہ تو سب پر واضح ہے خوف و حراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں بیچینی بڑھتی ہی جا رہی ہے مسلمانوں کے معاشرتی مذہبی معاملات پر فرقہ پرستوں کی جانب سے نکتہ چینی کوئی نئی بات نہیں ہے اب ایکتہ اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی پاسداری کرنے والی بی جے پی نے جس دلی کے شاہن باغ میں سردی کی شدت میں دن رات احتجاج پر بیٹی مسلم خواتین کی آواز نہیں سنی جنتر منتر پر اپنے جنسی استحصال کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین پہلوانوں کی جس نے پروا نہیں کی اب اسی بی جے پی پارٹی کو خواتین کے حقوق وہ بھی مسلم خواتین کے حقوق کی یاد آ گئی اور اس طرح ہمدردیوں کا ایک سیلاب سا رواں دواں ہے اپنی الیکشن کی سیاست کا ایک نیا حربہ یو سی سی کے نام پر آزمانے والی بی جے پی حکومت کو اپنی میاد کے آخری مرحلے میں سوجا ہے وہ اس حربے کو قانونی حیثیت دلوانے کی منصوبہ بند کوششوں میں ہے آر ایس ایس کے کرتہ دھرتاؤں میں مستحکم مقام کے حامل گول والکر نے آر ایس ایس کے ترجمان آگنائزر کے مدیر ملکانی کو ایک انٹریو میں بتایا تھا جو اگست انیس سو بہتر کی اشاعت میں شامل ہے کہ بھارت کو یونیفارم سیویل کورڈ قانون کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہمہانگی ہارمونی کی ضرورت ہے تاکہ بھائی چارہ کے ماحول میں بقائے باہمی ممکن ہو سکے گول والکر کے نظریات کی دعائی دینے والی بی جے پی اب آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے مقاسد کی تکمیل میں مگن نظر آ رہی ہے تمام مذاہب کے ماننے والے ہندوستانیوں سے مذہبی جماعتوں کے نمائندوں سے کھل کر یو سی سی کے مسئلے پر بحث ہونی ضروری ہے ویسے ایک طرفہ اعلانات اور اقدامات کبھی بھی فیصلے اور قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکتی بشکریہ گھومتا آئینہ موسیقی